السلام علیکم ورحمت اللہ جناب میرا نام کامران ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جو ہم قادہ میں اتحیات پڑھتے ہیں تو جو قادہ اولا ہوتا ہے اس میں اتحیات کے بعد دروشری پڑھنا چاہیے یا نہیں اور اس کی دلیل کیا ہے پڑھنے کی اور نہیں پڑھنے کی یہ ہمارے گوائی ہیں کامران صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جو قادہ اولا ہوتا ہے نماز میں جو پہلا تشہد جس میں بیٹھتے ہیں تو دیکھیں اگر کچھ نمازیں ہوتی دو تشہد والی کچھ ایک تشہد والی یہ ایک تشہد والی نماز جیسے جمعہ کی نماز ہے فجر کی نماز ہے یا سنت ہے جو دو رکت پڑھنے تو اس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے لیکن کچھ نماز ہیں جن میں دو تشہد ہے جیسے زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے تو جو یہ دو تشہد والی نماز ہیں ان کے پہلے تشہد میں یعنی پہلے قادہ میں تشہد کے لئے بیٹھتے ہیں تو کیا اتحیات صرف پڑھنا ہے یا درود پڑھنا ہے اس کے بارے میں علماء کا احتلاف ہے اور بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو دونوں میں درود پڑھ سکتے ہیں شیخ خلوانی رحم اللہ کا بھی یہی کہنا ہے ان کی یہ کتاب ہے صفت و صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں انہوں نے یہ بات واضح کر رکھی ہے کہ چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو دونوں میں درود پڑھنا چاہئے اس لئے کہ جو حدیثیں ہیں کہ تشہد میں درود پڑھو درود پڑھنے سے مطلق جو حدیثیں ہیں اس میں پہلے اور دوسرے تشہد کی قائد نہیں ہے تو شیخ خلوانی رحم اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ عام حدیث ہے پہلے تشہد کو بھی شامل ہے دوسرے تشہد کو بھی شامل ہے تو دونوں میں درود پڑھنا چاہئے بلکہ شیخ خلوانی رحم اللہ نے اپنی دوسری کتاب تمام الملنہ میں ایک روایت بھی نکل کی ہے جو رات کی نماز سے مطلق ہے تحجد ملی نماز سے مطلق ہے کہ اللہ کے نبی اس لئے میں ایک دفعہ ایک ہی سلام سے کئی رکھتیں پڑھیں تحجد کی اس میں دو بار تشہد کیا سلام ایک ساتھ فیرا تو پہلے تشہد میں اللہ کے نبی اس لئے اتحیات پڑھا اور درود بھی پڑھا اور دوسرے تشہد میں بھی تو شیخ خلوانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سری روایت ہے پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کی بات ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی آدمی درود پڑھ سکتا ہے عام روایتیں ہیں اور ایک سری روایت بھی ہے جو شیخ خلوانی رحم اللہ نے کہا گرچی وہ رات کی نماز سے مطلق ہے لیکن اس سے ایک نظیر ملتی ہے ایک اشارہ ملتا ہے کہ چاہے جو فر نماز ہے جو دو تشہد والے نماز ہیں چاہے ہیں فرض ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی اتعیات کے ساتھ درود پڑھا جا سکتا ہے تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض نمازوں میں پہلے تشہد میں واضح طور پر کوئی روایت نہیں ہے اس لئے یعنی یہ ضروری ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے اس لئے نہ پڑھیں تو بھی چل جائے گا مسنامت کی ایک روایت بھی ہے غالباً عبداللہ ابن مصعوب رضی اللہ کی روایت ہے کہ اس میں ہے اس سے بھی کچھ علماء نے یہ استلال کیا ہے کہ اگر اتفا کرتا ہے کوئی اتعیات پہ تو یہ بھی جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اتعیات پہ اتفا کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ایسی بہت واضح اور سری روایت نہیں ہے کہ فرض نمازوں میں ہم یہ کہہ دیں کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے لیکن کچھ عام روایتیں ہیں جن سے استلال کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہ پڑھیں بلکہ یہ ہی کہیں گے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے تو پہلے تشہد میں اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو عام روایت سے اس کی طرح پشارہ ملتا ہے اس لئے وہ فرض سکتا ہے اچھی بات پڑھنا چاہیے ہمیں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں مسئلہ